ہم غلامان احمد رضا ہے ہر کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں تھا لیکن سن کر کے کچھ نقل کر سکتا ہوں گاؤں میں رہنے والا اس کو اتنی اکر آج کل تو گاؤں کے لوگ بھی بہت کچھ جانتے ہیں لیکن ایک دم میرہ دیاتی اے محمد آپ سب کو دیتے ہیں مجھے بھی دو سرکار نے کچھ دیا تو دینے کے بعد کا اتنا کم دیا آپ نے فاروق عظم موجود تھے اوہ گستاخ میں تیرے بھی گردن اڑا دوں سرکار نے فرمایا عمر یہ بات مجھ سے کرتا ہے آپ بیچ میں کیوں کہتے ہیں کون گفتگو کا لہجہ یہ ہے اور حضور کی شان یہ ہے کہ جس کے وستق پہ قرآن نازل ہوتا ہو حضور کی شان یہ ہے مقموم ہو جائے تو خدا صورت الودعہ نازل فرماتا ہے کوئی تانہ دے تو انزامات کی تردید خدا کرتا ہے کوئی تانہ دے گالی دے تو اس کے جواب پہ قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں لیکن حبیب کی شان کیا ہے کہنے والا بدتمیزی کر رہا ہے اور اللہ کے حبیب کے اس شاک اس شاکوں کا تو مسلک ہے جب محبوب کی بیردی ہوگی تو ایمان جذبہ جذبات کو بھارے گا گستان زبان بند کر لیکن ان کا اپنا انداز ہے ان کی اپنی ان کا اپنا اخلاق ہے ان کی اپنی صیرت ہے ان کی اپنی فطرت ہے ان کی اپنی عادت ہے اللہ اکبر میرے سرکار نے کہا عمر تم چپ رہو یہ بات مجھ سے کرتا ہے پھر کیا ہوا جس نے یوں لہجے میں بات کی سرکار نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے کہا چل اور اس کے بعد اس کو اپنے گھر لے گئے گھر لے جانے کے بعد پھر خوب دیا خوب دیا خوب دیا سرکار نے کہا اب کہا حضور آپ جتنا دیتے ہیں اتنا کوئی نہیں دیتا سرکار نے مسکر آگے کہا وہ ان کو جو تُنے ان کے سامنے کہا تھا نا تو ان کے دل ناراض ہو گئے اب جو میرے سامنے کہا جا کر ذرا ان کے سامنے بھی کہہ دے تاکہ ان کے دل خوش ہو جائے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں اور وہ رسول عمد کو پیغام دیتے ہیں جو تم کو توڑے تم اس سے جوڑو جو تم کو محروم کرے تم اس کو عدا کرو اللہ اکبر اس رسول کی شان کیا ہے پوری زندگی نبی کو ستانے والا اس کا نام تا رئیس المنافقین عبداللہ ابن عبی اللہ اکبر اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے حضور علیہ السلام و تصریم اس کو دیکھنے کے لئے جاتے ہیں حالانکہ حضور جانتے ہیں یہ منافق ہیں حضور جانتے ہیں بدر میں ساتھ چھوڑ کر بھاگا اہود میں ساتھ چھوڑ کر بھاگا خندق میں مسلمانوں میں بدنظمی پیدا کرنے کی کوشش کی تبوک میں جو ہے وہ اس طرح کی غلط باتیں اٹھائی افاق کے معاملے میں جو امہ عائشہ صدیقہ کا معاملہ جو ہے وہ منافقین میں اچھالا تھا اس میں اس نے قلیدی رول ادا کیا لیکن اب مر رہا ہے تو مرتے بے حضور علیہ السلام تو وہ تصریم اس کے گھر جا کر اس کی عیادت کر رہے ہیں اس کے بعد وہ مر گیا اللہ ہو اکبر بھارو کے عظم کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ اس کے گھر جاتے ہیں پھر اس کے بعد وہ مر گیا تو اس کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے جناب عبداللہ ان کا نام بھی عبداللہ تھا انہوں نے کہا آقا آپ میرے باپ کی نمائی جنازہ پڑھانے آئیں گے آقا فرماتے ہیں ہاں میں آؤں گا اللہ ہو اکبر پھر کیا ہوا پھر کہا کہ یا رسول اللہ میرے اببہ نے کہا تھا وسیعت کی تھی مرتے مرتے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو حضور کا جبہ جو ہے وہ مجھے کفن کے طور پر مہنا دینا حضور آپ اپنا جبہ بھی دیں گے سرکار نے کہا ہم اپنا جبہ بھی دیں گے آپ گور فرمائیں جس کی منافقت پر قرآنی آیات گواہ ہیں اللہ ہو اکبر اس کو حضور دیکھنے بھی جا رہے ہیں اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جبہ بھی دے رہے ہیں جنازہ پڑھانے کے لیے وعدہ بھی فرما رہے ہیں اور اس کے بعد کیا ہوا جب میرے سرکار جنازہ پڑھانے کے لیے جانے لگے تو فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ آپ اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں حضور نہ جاتے تو بہتر ہوتا آقا فرماتی عمر میرے اللہ نے مجھے منع نہیں کیا تو تم کیوں منع نہیں تم کیوں روکتے ہو میں اس اداپِ قربان کیا رسول ہیں اللہ اکبر ساری زندگی عذیتیں پہنچانے والا حضور علیہ السلام پہ اعتراضات کرنے والا اللہ اکبر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اس کے بعد گئے تو کیا کیا پتا ہے اپنا لعاب نکالا اپنے مو سے اور اس کے مو میں ڈال دیا اللہ اکبر مو میں اس لیے ڈال دیا حضور علیہ السلام تو وہ تصدیم یہ چاہتے تھے کاش کاش میری امت کو یہ عصوہ مل جائے حضور علیہ السلام نے اس کے مو میں ڈالا اور ڈالنے کے بعد جب نمازِ جنازہ پڑھا لی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس ہوئے تو اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرما دی محبوب یہ نبی کی شان نہیں کہ منافق مرے تو اس کی نمازِ جنازہ پڑھائے جائے یا اس کے قبر پر کھڑا رہا جائے اس کے بعد اسلام کا قانون بن گیا اب بھی کب کوئی منافق مرے گا یعنی گستا کے رسول مرے گا تو اس کی نمازِ جنازہ نہیں پڑھی جائے گی نہ پڑھائی جائے گی نہ پڑھی جائے گی نہ اس کے ساتھ کوئی رہم کا شروع کیا جائے گا اور نہ ہی جو ہے اس کی کوئی تائید کی جائے گی لیکن یہ باقیہ بتانے کا مقصد یہ ہے جب تک اللہ رب العزت نے منع نہیں کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاملے سے در گزر کیا کیوں اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ لینے نہیں آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرنے کے لئے آئے تھے اتنے سارے جرائع کے باوجود بھی فاروق عظم نے جب کہا یا رسول اللہ آپ جنازہ پڑھانے جاتے ہیں حالانکہ اس کی مغفرت تو نہیں ہونی سرکار فرماتے ہیں اے عمر اگر اللہ مجھ سے یہ کہہ دیتا کہ ستر مرتبہ محبوب تو عبداللہ کی مغفرت طلب کر تو میں اس کو معاف کر دوں گا تو میں اس کی خاطر ستر مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں اس کے لئے مغفرت کی دعا کرتا کس کے لئے اللہ اکبر ایک منافق کے لئے حالانکہ منافق کے لئے حضور جانتے ہیں کہ قانون آنے والا ہے اب لوگ کہتے ہیں کہ آکر اللہ رب العزت کے رسول کو علم غیب ہوتا تو حضور کیوں جاتے کیونکہ قرآن کی تو آیت آنے والی تھی ارے نادان اگر اللہ تبارک مطالع روکنا چاہتا تو اللہ رب العزت پہلے بھی روک دیتا پہلے آیت نازل کر دیتا کہ نہ جانا لیکن آیت بعد میں نازل کی اور محبوب پہلے گئے تاکہ پتا چل جائے محبوب اپنے مجرموں کو یوں لباستے ہیں محبوب اپنے مجرموں کو یوں لباستے ہیں اور میں محبوبوں کے گستاق کے ساتھ اس طرح سکتی کرتا ہوں محبوب کا اخلاف بھی پتا چل جائے اور میرا قانون بھی پتا چل جائے نارا اے تکبیر نارا اے رسالت حضرت مصطفیٰ ان سالی چیزوں کو آج کن لوگ دلیل بنا کر کے کہتے ہیں کہ حضور نے پڑھی تو ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے حضور نے پڑھی تو اس وقت تو قرآن کی آیت نہیں آئی اب قرآن کی آیت آگی تو اب آپ نہیں پڑھ سکتے اور نہ اس کو دلیل بنا سکتے ہیں لیکن اس سے فائدہ کیا ہوا حضور جس فائدے کو دیکھ رہے تھے قدرت جس فائدے کو دیکھ رہی تھی فائدہ ہی ہوا کہ حضور کے یہ اخلاق دیکھ کر اس دن جو سات سو منافقین تھے وہ کلمہ پڑھ کے سچے مسلمان ہو گئے سات سو منافقین نے سچے دل سے کلمہ پڑھا ساری زندگی نبی کے خلاف سازش کرتا رہا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کس طریقے سے نوازا حالانکہ حضور نے فرمایا کہ میرا جبہ اس کو فائدہ نہیں دے گا میرا لعاب اس کو فائدہ نہیں دے گا کیوں اس کو یوں سمجھو کہ جو لوگ رمضان شریف کا احترام نہیں کرتے ان کے لئے جنوری اور رمضان شریف تو برابر برابر ہے تو جو رمضان شریف کی تعظیم نہ کریں رمضان شریف میں مرنا اس کو فائدہ نہیں دیتا اسی طریقے سے جو حضور علیہ السلام کو محمد الرسول اللہ نہیں مانتا وہ محمد ابن عبداللہی کی رٹ لگاتا ہے تو پھر اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب اور تبرک کیسے فائدہ دے گا حضور کا جبہ اس کو کیسے فائدہ دے گا جبہ تو اس کو فائدہ دیتا ہے جو حضور کو اللہ کے بعد سب سے افضل ترین مانگتا ہے بادس خدا بزرگتوی قصہ مختصر کہتا ہے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں حضور کا عصوہ یہ تھا آئیے آپ کو بتاؤں میرے سرکار کی زندگی کیا تھی دیکھا اہل علم اگر کسی سے ملتے ہیں تو کتنے نخوت کے ساتھ کتنے غرور کے ساتھ ملتے ہیں لیکن میرے آقا کی ادائی کیا تھی سیرت نبی کا پہلو سنو اور مچل جاؤ سرکار سے جب کوئی ملنے کے لئے آتا اور حضور سے مصافہ کرتا اور جب مصافہ کرتا تو جب تک کہ حضور علیہ السلام کا وہ ہاتھ پکڑا رہتا جب تک وہ حضور کا ہاتھ پکڑا رہتا حضور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیے رہتے اور لوگ دیر تک حضور کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھتے اس کی وجہ یہ تھی شمائلِ ترمیزی کی حدیث ہے حضور کے ہاتھ ریشم سے بھی زیادہ نرم ہوتے اور حضور کے ہاتھ مشکوں سے بھی زیادہ خوشبودار ہوتے اگر کوئی صبح کے وقت حضور سے مصافہ کر لیتا تو شام تک کہ اس کا ہاتھ مہتا رہتا حضور علیہ السلام تصمیم کی مگرشہ کتنے بڑے ہیں کتنے بڑے اتنے بڑے وہ سو جائے تو میراجِ منامی وہ جاگے تو خدا سے ہم کلامی اتنے بڑے ہیں کہ ہر وقت تو خدا سے مہوے کلام رہتے ہیں